نئی صبح پرزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عزمت والا مہینہ ہے اس مہینے کے دس تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں یہ یوم عاشورہ بڑا ہی احتمام والا دن ہے مہتم بشان اور عزمت کا حامل دن ہے تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل گلزار ہوئی اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی اسی دن حضرت یونس علیہ السلام چالیس روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی اسی دن قریش خان کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے اور اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا اسی دن کوفی فریبکارو نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگرگوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا اور سامعین کرام اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی نزہت المجالس سامعین کرام اسلام میں دس محرم الحرام کے روزے کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی گیارہ مہینوں کے روزوں میں محرم کی دسوی تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ نوے یا گیاروے تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے اور یوم عاشورہ کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے ہیں اور فرض کے بعد افضل ترین نماز الرات کی یعنی تحجد کی نماز ہے اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے دو سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور جو شخص محرم کے مہینہ میں ایک روزہ رکھے گا اس کو ہر روزہ کے بدلے میں تیس روزوں کا ثواب ملے گا سامعین اکرام یوم عاشورہ یعنی دس محرم کی ایک اور بھی بڑی خصوصیت منقول ہے کہ دس محرم کے روز اپنے اہل وعیال پر رزق کی غصعت اور فراوانی کی ترغیب وارد ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل وعیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالی سارے سال اس کے مال و ذر میں وسعت عطا فرمائے گا حضرت صوفیانی ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا اللہ تعالی ہمیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ